عوض بالحمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمدینی نبی جل امی جلگریم وعلی آلیہ و صحبہی و بارک وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم بڑا ہی دل گداز سا ایک سوال ہے مجھے اپنے آمال کی وجہ سے حج اور عمرے پر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ جناب مرشد کامل روحانی سکولر جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں اگر انسان کے اندر رب تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ واقعہ تن شرم و حیاء کے مارے رب تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہ جانا چاہے تو یہ احساس بہت مبارک ہے کیونکہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ غلطی پچاس فیصد ٹھیک ہو گئی باقی پچاس فیصد ایفرٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی اگر وسائل اجازت دیں تو حج فرض ہے آپ یہ فرض ادا کر لیجئے اور دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو توفیق عطا فرما دے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں تو جناب یہ تو مجھے لگتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی کہانی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ڈرتے ہیں بہت زیادہ کہ کیا مو دکھائیں گے اللہ کو اور کیا مو دکھائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ہم نے تو دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں جب اور خاص طور پر مدینہ منورہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے ہوتیل سے جب ہمیں روزہ مبارک پر جانا ہوتا ہے تو وہ قدم اٹھتے ہی نہیں ہیں ایک ایک قدم بہت بھاری ہو جاتا ہے کہ کس مو سے جا رہے ہو کیا مو دکھاؤ گے عمل تو کوئی اچھا نہیں کر سکے بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور جب پہنچ جاتے ہیں پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تو پھر ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ چلو آگئے ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو پھر بس نواز دیں اور اتنا نواز دیں کہ بندہ سرشار ہو کے لوٹتا ہے اللہم صلی اللہ محمدینی نبی جل امی جل کریم وعلا علیہ وصحبہی و بارک و صلی اللہ